صدر تھانا پولیس نے لوٹ کے معاملے میں دو جنے کو گرفتار کیا ہے تیرہ جولائی دو ہزار اکیس کو لوٹ کے معاملے میں چیک کی گرفتاری ہو چکی ہے مکھیا آروپی فرار ہے پولیس نے دو آروپیوں کو جیل بھیز دیا صدر تھانا پولیس کے ریڈر سیر شنگ نے بتایا کی تیرہ جولائی دو ہزار اکیس کو نو کے نیوازی سہ نواز میں اس کا دوست وشید میں منسید الور آئے تھے کوئی رشتدار اسپطال میں بھرتی تھے ان کا پریچت سہجاد کارولی نیوازی ہے اس کی کہنے پر میں منو سے الور کی ٹرانسپورٹ نگر میں آگئے اس کے بعد ان کو کارولی کی طرف بلائیا کارولی کے راستے پر آدے سمیں ان کی کار کو رکوایا اور ساتھ جنونے ان کا اپرند کر جنگل کی طرف لے گئے جہاں ان کے ساتھ مارپیٹ کی اور ان کے پیسے وہ موبائل چھین لیے اس کے علاوہ قریب اسی ہزار روپے فون پے وہ اکاؤنٹ کے ذریعے لوٹے اس کے بعد مارپیٹ کر اٹولی کے پاس ایکسپریس ہائی وے پر چھوڑ کر بھاگ گئے اس گھٹنا کے بعد آروپی گوپال سہرون نریندر میں تائل کو پہلے گرفتار کیا جا چکا ہے آسین میں راہل کو اب گرفتار کیا ہے اس میں کل سات آروپی تھے مکھیا آروپی سہجاد فرار ہے دوہزار اکیس کو سہینواز نیوازی نونے ایک مقدمہ درج کر آیا تھا اگ میں اور میرے دوست ورسیم اور منفید یہاں الور آئے ہوئے تھے ان کا کوئی ملنے والا رشتدار ہسپیٹل مبھرتی تھا ان کی سمچار لینے کے لیے آیا تھا تو سہجاد کارولی کا آئے اس نے ان سے سمپرک کیا اور ان کو یہاں ٹرانسپورٹ نگر بولا لیا ٹرانسپورٹ نگر سے ان سے سمپرک کر کے ان تینوں کو کارولی کے پاس بولا لیا کارولی کو جانے والے رشتے پہ ان کی گاڑی کے آگے انہوں نے اپنی گاڑی لگا کے ان تینوں لڑکوں کو اس گاڑی میں سے اہنس کر اپنی گاڑی میں پٹک لیا اور ان کے ساتھ جنگلم لیا جا کے مار پیٹ کی اور ان کے موبائل اور نگدی پیسے ان کی جیب میں تھے وہ انہوں نے لوٹ لیا کچھ پیسے انہوں نے چھالیس ہزار روپے ان کے موبائل سے فون پیسے بھی ٹرانسپورٹ کروائے تھے اور ٹرانسپورٹ کروانے کے بعد میں ان کو مار پیٹ کر کے اور ہائیوے ہے ایکس پیکس ہائیوے وہاں بوٹولی کے پاس میں لچوں کے لڑکے وہاں گاڑی سے ہی چھوڑ کے بھاگیا آئے جس میں سے چار کو تو پہلے گرفدار کر لیا ہے گوپال سنگ، سہرون، نرندر، افتاہیر کو پہلے گرفدار کیا جا چکا ہے دو حاسم اور راہل کو کل اکسپورٹ کرن میں گرفدار کیا جا چکا ہے جن سے تب تیش کی جاری ہے اس میں ٹوٹل ساتھ روپے رکم چیالیس ہیار روپے تھے یہ ہونپے کے مادین سے ٹرانسپورٹ کرنا بتا رہے تھے اور چالیس ہیار روپے اور انہوں نے ہونپے سے ہی ٹرانسپورٹ کروائے تھے یہ جو پریوادی ہے یہ کہاں کے رہنے آتے ہیں یہ پریوادی نھوکا ہے ہریان آتا یہ سہزاد ہے جو پریوادی تھے ان سے پہلے سے جانتے ہیں اچانتی انہوں نے آروپ مسئلیس ہونے سے ایک رشتداری ہے اس سہزاد کے پروسے جس سے سہزاد ان کو جانتا تھا سہزاد نے ان کو فون کر کے بولایا تھا ایک میں فرا رب کون چل رہی تھے فرا رب سہزاد راہ اس میں کار رہی تھے بھاگ سارے جربدار ہوتے ہیں